اسلام علیکم ازاد کشمی سے خبر شامل کرتے ہیں دریائے جیلم اور اس کے معامل ندی نالوں اور دریائوں میں ممکنہ سلابی خطرے کے پیش نظر ریڈ الیٹ جاری کر دیا گیا اس حوال سے رپورٹ دیکھتے ہیں مارنمائن درست جہور رحمان چودری ازاد کشمی میں بارش اور دریائے جیلم میں ممکنہ سلابی صورتحال ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو جیلم نے دریائے جیلم سے ملحقہ تمام فلٹر کو ہائی الیٹ کر دیا گیا ہے تمام فلٹر سیکٹر کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے سلابی صورتحال کے پیش نظر مساجد میں اعلانات کروایا جا رہے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو شہریوں کو دریائے سے دور رہنے کی ہدایت جاری کوٹلی ڈڈیال میر پر سمانی بھمبر گردوروں میں شدید بارش ندی نالوں میں تگیانی منگلہ ڈیم پانی کے سطح بلند ترین مقام پر ندی نالوں میں تگیانی سے اکثر مقامات پر لوگوں کے گھروں میں پانی داخل بارش کے باعث گرمی اور حبس کی شدت میں کمی آزاد کشمیر کے علاقہ کوٹلی میں بارش سے لینڈ سلائڈنگ کھوئی رٹا بھروٹ گالا میں مکان کی چھت گرگی جس سے گیرہ سالہ بچہ آزان جان کی بازی ہار گیا سمانی تونین میں بھی دیوار کے ساتھ چھت گرنے سے دو بچیاں ملبا نیچے آئیں ملبا سے ریسکیو کرنے کے بعد حسبتال لے جاتے ہوئے راستہ میں دم توڑ گی ریسکیو ٹیموں اور انتظامیوں کی ندی نالوں سے عوام کو دور رہنے کی ہدایات جاری ہے